باقیدہ مشہرے کا آگاز ہونے جا رہا ہے ہمارے بیچ ممرہ کی سرزمین کا تلہا انساری نابینہ شاعر جو آج ممرہ ہی نہیں پورے میں کہتا ہوں مہاراسترہ نے ہندوستان میں ایک اوبرتہ ہوا ٹیلنٹ اور نوجوان لڑکا جو ہے جو نابینہ ہے وہ آپ کے سامنے تصریف لے آ رہا ہے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا اس کی حوصلہ آپ جائی کریں اسلام علیکم ممرہ کے عزیز لوگوں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شمیم بھائی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا میں چند ہلکے بھلکے مصروں سے شروع کرتا ہوں کہ چلے ہو چھوڑ کے پہلو تو چھوڑ کر جاؤ تمہاری یاد کی خوشبو تو چھوڑ کر جاؤ چلے ہو چھوڑ کے پہلو تو چھوڑ کر جاؤ چراغ تم کو مبارک روشنی کے لیے چراغ تم کو مبارک روشنی کے لیے ہمارے واسطے جگنو تو چھوڑ کر جاؤ ہمارے واسطے جگنو تو چھوڑ کر جاؤ اب ایک سنجیدہ غزل پیش کر رہا ہوں کہ کشتی سے شکایت ہے نہ توفا سے گلا ہے کشتی سے شکایت ہے نہ توفا سے گلا ہے مجھ کو میرے بگڑے ہوئے ایمہ سے گلا ہے کشتی سے شکایت ہے نہ توفاں سے گلا ہے مجھ کو میرے بگڑے ہوئے ایماں سے گلا ہے کردار داغ دار ہے اخلاق ندارد اسلاف کو ہم جیسے مسلمان سے گلا ہے یہ جو دھوہ مارنے والے ٹی ایم سی کے لوگ ہیں اسے گزارش ہے آپ لوگ دھوہ مارنے بالکل بند کر دیں اندھیرہ چاہ رہا ہے دھوہ مارنے بند کر دیا جائے پلیز کردار داغ دار ہے اخلاق ندارد اسلاف کو ہم جیسے مسلمان سے گلا ہے اور دیتا ہے شجر سایا سبھی کو اسے کوئی دیتا ہے شجر سایا سبھی کو اسے کوئی کافر سے گلا ہے نہ مسلمان سے گلا ہے دو دن کا سفر ہے چلو ملجل کے کاٹ لیں دو دن کا سفر ہے چلو ملجل کے کاٹ لیں کس بات کا انسان کو انسان سے گلا ہے کشتی سے شکایت ہے نہ توفہ سے گلا ہے مجھ کو میرے بگڑے ہوئے ایمان سے گلا ہے ایک آخری غزل ترندم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں بن کر کے کوئی خوشبو ساسوں میں اتر جاؤ بند کر کے کوئی خوشبو ساسوں میں اتر جاؤ آئینہ نہ مانگو تم آنکھوں میں سور جاؤ دریائے محبت کے ساحل پہ کھڑے کیا ہو دریائے محبت کے ساحل پہ کھڑے کیا ہو دریائے محبت کے ساحل پہ کھڑے کیا ہو یا کود کے تر جاؤ یا ڈوب کے مر جاؤ یا کود کے تر جاؤ یا ڈوب کے مر جاؤ ایک آخری پیش کش کر رہا ہوں کہ سوال لب پہ رکے ہے�واب لاعظہ فرمائے tre سوال لب پہ رکے ہے جواب کیے لگے ہیں تال زبان پر عطاب پہ representa اور جو بیٹھے انگ تے تھے کرسیوں پہ کل اپنی جو بیٹھے انگ تے تھے کرسیوں پہ کل اپنی اب ان کو نیند重 نہیں انتخاب کے در سے اب ان کو نیند نہیں انتخاب کے ڈر سے اور نہ تھی ہواوں کی سازش نہ آندھیوں کا قصور نہ تھی ہواوں کی سازش نہ آندھیوں کا قصور چراغ بجھنے لگے آفتاب کے ڈر سے شکریہ